اذا ما قالنی ربی اما استحییت تعصینی و تخفی الدنب عن خلقی و بالعصیان تأتینی وضو نہیں ہے تو بغیر وضو کے بھی قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن کو آج کل موبیل کے اندر بھی قرآن ہے موبیل میں قرآن کو پڑھتے ہیں تو موبیل کے اندر بھی اگر قرآن آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو موبیل کے سکرین پر جب قرآن نظر آ رہا ہو قرآن کا پیج اوپن کیا آپ نے ایک تو قرآن کا اپلیکیشن ہے وہ موبیل میں نظر آتا رہتا ہے اس کو ٹچ کر سکتے ہیں بغیر وضو کے لیکن جب آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کر دیا تو اس میں قرآن کا پیج ڈسپلے ہوتا ہے سکرین کے اوپر قرآن کا پیج نظر آتا ہے تو اس کو بھی اگر آپ ٹچ کرنا چاہیں ہاتھ لگانا چاہیں تو وضو ضروری ہے بغیر وضو کے موبیل کے سکرین پر جو قرآن نظر آ رہا ہے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے کسی موبیل میں بعض موبیل میں وہ کاری بھی دیا رہتا ہے اس سے آپ ٹچ کر سکتے ہیں ایک ڈنڈا رہتا ہے موبیل میں اس سے ٹچ کر سکتے ہیں لیکن انگلی سے ڈائریکٹ سکرین کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے آدمی پاک ہے صرف وضو نہیں ہے آدمی اگر پاک ہے صرف وضو نہیں ہے تو زبان سے قرآن پڑھ سکتا ہے جتنا چاہے پڑھو لیکن قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا قرآن کو ٹچ کرنے کے لئے وضو ضروری ہے چاہے موبیل میں ہو یا ڈائریکٹ کتاب کو چھنا ہو وضو ضروری ہے پڑھنے کے لئے وضو ضروری نہیں آپ دن بھر پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ فکیف اجیب يا ویحی ومن ذا سوف يحمینی اسلل النفس بالآمال من حین إلى حینی وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفینی كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأثینی موسیقی